اب آپ زمیٹو کی کر لیتے ہیں 22 اکٹوبر کو فنڈ جھٹانے کو لے کر زمیٹو کی بورڈ بیٹھا کہیں سین بی سی ٹی وی ایٹین کو ملی اسکلوزف جانکاری کے مطابق کمپنی کا بورڈ آٹھ ہزار پانسو کروڑ روپے جھٹانے کو منصوری دے سکتا ہے ڈیٹیل کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی نمیش شاہ تو نمیش بتائیں زمیٹو کا فنڈ جھٹانے پر کیا ہے یہ پورا معاملہ کیا سلوزف ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس آپ نے بہت صحیح بولا کہ بہت لوگ کنفیشن تھے کی کیوں پیسہ ریس کرے جبکہ ان کے پاس کچھ ہے بہتر کچھ پڑھا ہے ان کے بکس پہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ زمیٹو فنڈ ریزن کرنے والا ہے کیوئے پی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے فرم میرے سوچس سے کی بلین دولار زمیٹو ریس کرے گا بورڈ بھی اپروف دیں گے زمیٹو کو ریس کرنے کا آلموست بلین دولار which is 8500 کروز of money via QIP یہ جو انفرمیشن ہے وہ میرے کو سوچس سے ملا ہے کہ یہ لوگ کچھ 8000 رکوٹ کے اسمس کا فنڈ ریزن کریں گے اب کیوں کریں گے وہ بہت امپورنٹ ہے بکوز ان کے پاس کچھ پڑھا ہے تو کئی کچھ کا تو ضرورت نہیں پڑھنا ان کو اس میں بہت بہت تیکنیکل ریزن ہے جس کے لئے وہ لوگ شاید فنڈ ریزن کر رہے اور وہ تیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ابھی شیئرولڈنگ پیٹن دیکھو گے تو زمیٹو میں FDI جو فارن ہولڈنگ ہے وہ پچاس پسند سے زیادہ ہے اور دومیسٹک کا ہولڈنگ پچاس پسند سے نیچے ہے اس میں کوئی پرموٹر تو ہے نہیں بکوز انٹائر ہولڈنگ انسلیوشن کا کلاسیفیکیشن ہوتا ہے پچاس پسند سے زیادہ FDI کا ہے اور پچاس پسند زیادہ دومیسٹک کا ہے اب یہ جو فنڈ ریزنگ ہوگا میرے انڈرسٹیننگ کے ساتھ سے یہ پورا فنڈ ریزنگ دومیسٹک کو دیا جائے گا اس کے چلتے جو ٹوٹل ہولڈنگ ہے FDI کا اور FIA کا وہ پچاس پسند سے نیچے ہو جائے گا ایک بار جب وہ پچاس پسند سے نیچے ہو جائے گا میری جو انڈرسٹیننگ ہے کامپنی RBI کو لکھے گی کہ ہمارے کامپنی میں آپ FDI کو کیاپ کر دو 49% پہ اس کا سب سے بڑا ایمپورنٹ ریزن یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں ایک اوم بزنس جو ہے انڈیا میں کسی کو بھی ایک اوم کرنا ہوتا ہے ایک اومرز کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت رسٹکشنز ہوتا ہے اگر FDI کا ہولڈنگ پچاس پسند سے زیادہ ہو تو تو بلنکٹ جو ان کا کور بزنس ہے جس کو لکے زیادہ ویلیو ایمرج ہوا ہے لازد ایک سال میں زمیٹو میں اگر اس میں رسٹکشنز نہیں چاہیے زمیٹو کو تو یہ مووو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہولڈنگ کم نیوے which is زمیٹو اس پہ FDI کا ہولڈنگ پچاس پسند سے نیچے ہو جائے تو as I said 8,500 گڑ کے اس پاس جو لوگ جو ریز کریں گے اگر current market price پہ بھی کرتے ہیں 2,300,000 گڑ کا market cap ہے current market price پہ بھی اگر QIP کریں گے تو 3 سے 3.5% کے اس پاس کا نیچے ہو جائے گا وہ ایک بہت بڑا trigger ہوگا automatically ان کو FDI restrictions میں سے نکلنے کے لیے for the blanket business جہا پہ ان کو بہت زیادہ growth دکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو کرنی ہے ہم نے ایک دو expert سے بھی بات کی انگلیس چینل پہ اور ان کا بھی یہی opinion تھا کہ یہ بہت بڑا overhang ہے not only for Zomato for all companies جو FDI restricted list میں ہے تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ Zomato پیسہ ریز کر رہا ہے despite ان کے پاس cash پڑا ہے so that FDI کا holding ہے اس کو نیچے لیا ہے so you know that's the key thing اور ایک جو بہت important trigger ہے اگر آپ shareholding pattern دیکھو گے تو بہت time سے سب new age companies میں بڑا concern ہوگا کہ Chinese holding بہت 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 اگر آپ latest shareholding pattern دیکھو گے and financial جو بہت بڑا investor ہوا کرتا اب Zomato میں اس نے کافی سارا stake بیج دیا ابھی ان کے باس دو پرسن stake بچا ہے تو even جو Chinese ownership ہے Zomato میں وہ کافی اتک کم ہو گئی تو وہ بہت تک نکل چکا ہے اور اگر یہ پیسہ ریز کر لیتے ہے from domestic investors اور FDI کا جو سے FDI کا holding کم ہو جائے جی بہت شکریہ نمیش اس ڈیٹیل جانگاری کے لیے اب بات ہوائی آتریوں کی ہوائی آتریوں کو اکثر کئی طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کیا ہے وہ دکھت ہے کس ائرلائنز کے خلاف سب سے زیادہ ہیں یہ ساری ڈیٹیل چھوٹے سے برک کے بات